خوشید انجم صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرم و حیاء کی ڈیفینیشن کیا ہے الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے حیاء اس کا لغی مفہوم ہے وقار سنجیدگی اور مطانت اور یہ زد ہے بشرمی فہاشی اور اوریانی کی حیاء وہ وصف ہے جس کی وجہ سے انسان نیک کام پر اس کا نفس جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے اور برائی نہ کرنے پر اوبھارتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے خصوصا سورہ قصص کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں مدین پہنچے ہیں اور وہاں پر وہ کوئیں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھی اب وہ ظاہر ہے کوئے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہ نہیں پلا سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہ پھر چلی گئی اپنے باپ کو بتایا والد کے کہنے پر پھر وہ دوبارہ آئی ہے ان میں سے تو قرآن کریم نے اس کا خاص ایک انداز میں ذکر کیا ہے فجاہتھو تمشی الاسطحیہ کہ وہ آئی بڑی ہی حیاء کرتے ہوئے بڑی ہی شرم و حیاء کے ساتھ جو ہے وہ آئی تو یہ ایک خاص انداز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے نا بولڈنس ہونی چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے سینہ تان کر گفتگو کرنی چاہیے لیکن قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ بڑی ہی شرم و حیاء کے ساتھ وہ وہاں پر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو بتایا کہ ہمارے والد جو ہے وہ آپ کو بلا رہی ہیں اسی طرح آحادیث کے اندر متعدد آحادیث ہیں جس کے اندر اس حیاء کے وصف کو بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ پرانے نبوت کی چیزوں میں سے جو اب تک پہنچی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِيَ فَسْنَعْمَا شَيْتَا اگر تم حیاء نہیں کر دے تو پھر جو چاہے کرو یہ ایک پردہ ہوتا ہے حیاء کا جو انسان کو روکے رکھتا ہے وہ برائی نہ کرنے پر اسے آمادہ کرتا ہے فارسی میں کہتے ہیں کہ بے حیاء باش وہرچے خواہی کن یعنی بے حیاء بن جو پھر جو کرتے ہو کرو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخے ہیں حیاء بھی ان میں شامل ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حیاء جس چیز میں آجے اسے زینت عطا کرتی ہے اور جس چیز میں نہ ہو بے حیائی آجے وہ اسے بدنما بنا دیتی ہے تو متعدد احادیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ تم ضرورت سے زیادہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تم ضرورت سے زیادہ شرم و حیاء کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکا اور کہا کہ یہ ایک اچھی صفت ہے حیاء پر قائم رہنا یہ تو ایک اچھی صفت ہے تو احادیث کے اندر بہت ساری احادیث ہے اس کے علاوہ بھی ہیں جس میں اس چیز کی طرف ترغیب دی گئے ہیں حیاء کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے حیاء کرو اور تمہارے سر اور سر کے اندر جو کچھ ہے یعنی آنکھیں ہیں کان ہیں دماغ ہیں ناکھ ہیں موہ ہیں ٹھیک ہے اس کی حفاظت کرو اور پیٹ اور اس کے اندر جو ہے یعنی اس کے اندر دل ہے شرمگاہ ہے اسی طرح جو ہے میدہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی حفاظت کرو کہ اللہ سے بھی ایسے حیاء کرو جیسے تم اپنے آپ میں کسی صالح مرد سے حیاء کرتے ہو اب اس کے اندر سارا کچھ آ گیا یعنی اللہ سے حیاء بندوں سے بھی حیاء جس طرح انسان جو ہے بعض وقت کوئی کام کرتا ہے لیکن والد کے سامنی نہیں کرتا تو اسی طرح اس چیز کو آگے بھی بڑھا کر تو حیاء کا ایک بڑا ہی وسیع مفہوم ہے اچھا اسی سے جو ہے حیاء کا جو لفظ ہے اسی سے حیات بھی ہے اور بارش کو بھی اسی قرآن مجید میں اسی طرح حیات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے تو یہ ایک زندگی عطا کرتی ہے یہ حیاء جو ہے انسان کے اندر اگر ہو تو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے